یعنی سونا بہر مہنگا ہو جائے گا لیکن جانکار کہتے ہیں کہ ڈیوٹی بڑھانے سے روپے کا گرنا نہیں رکھے گا سرکار نے سونے اور چاندی پر ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھا دی ہے کب سونے پر 8 فیزتی کے بجائے 10 فیزتی کے ایمپورٹ ڈیوٹی لگے گی اسے سونے کی قیمت پردی 10 گرام 600 روپے تک بڑھ جائے گی اور چاندی کے ایمپورٹ ڈیوٹی 6 فیزتی سے بڑھا کر 10 فیزتی ہو گئی ہے پلیٹینیم پر بھی ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھا کر 10 فیزتی کی گئی ہے سونے اور چاندی پر ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے سرکار کو 4830 کرون روپے کی اور عامدنی کی امید ہیں سونے اور چاندی کے آیات کو کم کرنے کے لیے سرکار نے ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھا ہی ہے سرکار کا مقصد ہے کہ سونے اور چاندی کے آیات کو کم کر کے کرنٹ ایک آنٹ کھاٹنے پر کابو پایا جائے اسے ڈالر کے مقابلے روپے کی گرتی قیمت کو بھی تھاما جا سکے گا لیکن کاروباریوں کا کہنا ہے کہ سونے چاندی پر ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے نہ انڈسٹری کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی کرنٹ ایک آنٹ کھاٹا نیاندرن میں آ سکے گا سرکار چاہتیے کہ لوگ سونے کی خریداری یا اس میں نیویش کم کریں لیکن کاروباریوں کے مطابق گھرلو بازار میں سونہ پہلے ہی کافی مہنگا ہے پھر بھی مانگ کم نہیں ہوئی ہے اس قدم سے سونہ مہنگا ہوگا لیکن آگے آئے والے تیہواروں اور شادیوں کے سیزن میں سونے کی مانگ میں کوئی کمی آنے کے سنکیت نہیں ہے درسہ سونی کی لگاتار بڑھتے داموں کی وجہ سے اس میں نیویش کا آکرشن پڑھ رہا ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز